مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چاند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی تاہم اس اموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلندوں بالا قلعہ نمہ تعمیرات بنی ہوئی تھی تاہم ان کے اردگرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا یہاں ہر طرف شہانہ انداز کے خدام و حشم تھے عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی ان کے اردگرد اسی شان کے لوگ شہانہ نشستوں پر براجمان تھے میں نے سالے سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہ مختلف دنیا کی عارضی کیام گاہیں ہیں انہی کی بنیاد بنا پر اس پہاڑ کو ایراف کہا جاتا ہے تم تو جانتے ہو کہ ایراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے میں نے اس بات میں سرحل آیا وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں اور ان کے اردگرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا یہ سب لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کے لیے جیئے اور اسی کے لیے مرے اسی کے سلے میں یہ لوگ آج اس عزت اور سرفرازی سے ہم کنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے میں نے پوچھا سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہیں اس نے جواب دیا پھر ایک ایک کر کے اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانے شروع کی وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے میں ان سے مل رہا تھا آدم نوح حود صالح سحاق یاکوب یوسف شعب موسیٰ حارون یونس دعوت سلمان زکریہ یحییٰ عیسیٰ اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارک بات دی ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے مگر مجھے دورانے گفتگو یہ احساس ہوا کہ سب لوگ ایک نویت کے تفکر میں مبتلا ہیں راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی امت عذابِ الٰہی کا سامنا کرے ان انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذابِ الٰہی کا سامنا کرے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں مگر سرے دست اس کا کوئی امکان نہیں ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے لوگ سینکڑوں برس سے خواروں خراب ہو رہے ہیں اور سرے دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے سینکڑوں برس کیا مطلب ہمیں تو اندر آئے ہوئے بامشکل ایک دو گھنٹے گزرے ہوں گے میں نے چونکر ترجب سے کہا یہ تم سمجھ رہے ہو آج کا دن کامیاب لوگوں کے لئے گھنٹو کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لئے انتہائی سختی اور مسئیبت کا ایک بہت طبیل دن ہے باہر صدیان گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا میں اس کی بات کو حضم نہ کر سکا مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنی تاجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے عدب اور احترام سے بیٹھے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اس نویت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہِ آہدیت میں دعا کر رہے ہیں ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے سوالے نے پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے میں نے سالے سے دریافت کیا یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا مجھے کیا معلوم کسی کو بھی معلوم نہیں اس نے جواب دیا اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پرشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا نہ جانے کتنا وقت دوزرا تھا کہ سالے کی آواز میرے کان میں آئی عبداللہ اٹھو دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے اس کی آواز پر میں چونکر کھڑا ہو گیا سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی ان کے چہرے پر مسکراہت اور آنکھوں سے محبت کے آساتھ جھلک رہے تھے اس سے قبل کے سالے مزید کچھ کہتا انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا مرحبا عبداللہ میرا نام ابو بکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دئیے میں پر جوش انداز میں ان سے بغل کیر ہو گیا محانکے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ عزدی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے حساب کتاب کچھ درباد شروع ہوگا تم اس وقت تک ان لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکرہ ہٹا گئی باہر بہت سخت ماحول ہے سوالے سوالے اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ یہ مشروب تمہیں باہر کے علام سے محفوظ کر دے گا یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری طرف میری سمت بڑھا دیا میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقع ہوا میں اگرچہ بلکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بیچینی میں تھا مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت سہرابی آسودگی مٹھاس اور تھندک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو کبھی نہیں ہوا ہوگا اس مشروب کا ایک کترہ میری زبان سے حلق حلق سے سینے اور سینے سے میدہ تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سہرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں مگر جس سستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا عدب اس میں مانے ہوا میں نے آسکی سے سوال کیا یہ کیا چیز ہے یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعریف ہے یہ جامع کوسر ہے اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا یہ جنت کی نہر کوسر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا اس لحظ میں مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت میں نعمتیں کیا ہوں گی پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پہشیدہ تھی ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شہ مل جائے مگر جنت کی ہر شہ نے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکی اور پیاس شخص اس کو ہی مل سکتی ہے اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پان میں مبتلا کر دے وما لینہ اللہ البلاغ اللہ حافظ